السلام علیکم امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے جی تو سو آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ جو دیرہ بکٹی کولو اور ہرنائی میں جو اس بی کے کا ٹیسٹ ہوا تھا اس کے سوالات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا کچھ آنانسمنٹس ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم نے اس بی کے کے تیاری جیسے شروع آتا تو ہم نے وارس اپ گروپز بنائے تھے سٹارٹنگ میں ہم نے ایک گروپ بنائے تھا پھر دو بنائے پھر تین اس طرح یہ سلسلہ چلتا گیا چلتا گیا تقریبا ہمارے ٹوٹل آج وارس اپ گروپز تھے لیکن جیسے جیسے ٹیسٹ ہوتا جا رہا ہے بہت سے امیدوار ہیں وہ گروپ کو لیفٹ کرتے جا رہے ہیں تو جتنے بھی ہیں دوست ہیں امیدوار ہیں جو ہمارے وارس اپ گروپز میں ہیں ان سے ایک ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی آپ لوگ تھوڑا ٹیسٹ دینے کے بعد اتنا جلدبازی نہ کریں گروپ کو لیفٹ کرنے میں کیونکہ ابھی جو پروسس ہوتا ہے آگے تک کا جو پروسس ہوتا ہے وہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے پیچیدہ ہوتا ہے اور بہت سے چیزیں جو آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے تو آپ لوگ کو جو بروقت معلومات اور طریقہ کار انشاءاللہ ہم سمجھائیں گے اس وقت تک جب تک آپ لوگ جا کر اپنے اسکول میں جوائننگ نہیں دیتے جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہوئے کہ 2019 میں جب سی ٹی ایس پی کا ٹیسٹ ہوا تھا تو ٹیسٹ کو ہونے میں ریزلٹ آنے میں اور آرڈرز ملنے میں تقریباً ایک سال لگا تھا اتنا لمبا عرصہ لگا تھا تو اس لمبے عرصے میں لمحہ بر لمحہ کچھ واقعات ہوئے تھے کچھ اہم انفرمیشن تھا معلومات تھا تو وہ آپ لوگ کو اس سے معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں پر کونسا ڈاکومنٹ آپ نے جمع کرنا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے ڈاکومنٹ سے ویریفائی کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے یہ سارا معلومات یہ سارا اپ ڈیٹ انشاءاللہ ہم آپ لوگ کو گروپ میں دیتے جائیں گے تو کائنڈلی آپ لوگ وٹس اپ گروپ کو لیو کرنے میں جلدبازی نہ کریں آٹھ گروپ ہیں ان آٹھوں گروپوں میں ہمارے تقریباً بہت کم کم میمبرز ہیں اور آٹھوں گروپوں میں چیزیں شیئر کرنا معلومات شیئر کرنا تیاری سے حوالے سے نوٹس اور جو ڈیلی بیسس پر جو سوالات ہیں وہ شیئر کرنا تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ سارے گروپ ہیں وہ فل نہیں ہیں اس لئے ہم نے ایک الگ ایک نیا گروپ بنایا ہوا ہے اس بی کے اپ ڈیٹ کے نام سے تو اس کا مقصد یہ تھا کہ جتنے آٹھوں گروپ ہیں ان سب کو اکھٹا کر کے ایک ہی گروپ میں اس کو کنورٹ کر دینا جو ہمارے پرانے وٹس اپ گروپ میں ہیں ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ان پرانے گروپ کو لیفٹ کر کے صرف اس نئے گروپ میں جوائن ہو جائیں اور جو ہمارے گروپ میں نہیں ہیں وہ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں ہم اس کے ساتھ گروپ کا جو لنکیں وہ شیئر کر دیں گے اس کے علاوہ ہم نے ایک کمیونٹی گروپ بھی بنایا ہوا ہے اس کمیونٹی گروپ بنانے کا مقصد صرف اور صرف ان امیدوار ان فیمیل کینیڈیٹس کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کا جو نمبر ہے وہ سیف رہے گروپ کے جتنے باقی میمبرز ہیں ان کو نظر نہ آئے کیونکہ بہت سارے شکایات ہمیں محصول ہوئے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ کالز آتے ہیں تو اس لیے اس مسئلے کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ کمیونٹی گروپ بنایا ہوا ہے اس کمیونٹی گروپ کا فائدہ یہ ہے کہ کوئی کسی کا نمبر نہیں دیکھ سکتا کہ کون اس گروپ میں ایڈ ہے اور کون اس گروپ میں ایڈ نہیں ہے تو جسٹ فار دوز کینیڈیٹس جو چاہتے ہیں کہ ان کا نمبر ہے وہ سیف رہے اور گروپ کے دوسرے میمبرز کو نظر نہ آئے تو وہ صرف اس گروپ کو جوئن کریں جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے ایک ویڈیو میں ہم نے آپ سب کو اپ گریڈیشن جو بلوسان ٹیچرز کا جو اپ گریڈیشن ہوا تھا اس بارے میں اس حوالے سے ایک ویڈیو بنایا تھا ہم نے تو اس کے نیچے ایک دوست ہے اس نے بہت انٹرسٹنگ کمنٹ کیا تھا کہ سر یہ جو اپ گریڈیشن ہے یہ نئے والوں کے لیے فائدہ نہیں بلکہ نقصاندہ ہے تو میں نے اس سے پوچھا بھئی یہ کس طرح نقصاندہ ہے تو انہوں نے کہا کہ سر جو جی وی ٹی کا جو پوسٹ ہے پہلے نو لاکھ روپے میں مل رہا تھا ابھی اس کا جو ریٹ ہے نو سے بڑھ کر چودہ ہو گیا ایم کیوں باقی جتنے سارے پوسٹ ہیں ان کا بھی ریٹ انہوں نے بڑھا دیا ہے تو یہ واقعی وہ کہتے ہیں یہ سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی کل ایک ویڈیو بنایا تھا بلکستان بجٹ کے بارے میں بلکستان بجٹ میں وہی چیزیں ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کا جو بجٹ تھا ایکزیکٹلی سیم تو سیم یہی بجٹ انہوں نے دیا ہوا ہے تو اس بجٹ کے بارے میں اب دیکھیں اتنا بڑا انکریمنٹ ایک بڑا انکریز کر دینا تیس سے پینتیس پرسنٹ بڑھانا تو ظاہر سی بات ہے دیفنیٹ سی بات ہے یہ قومی خزانے پہ بہت بڑا ایک بوجھ بنے گا تو ایک میں ریپورٹ پڑھ رہا تھا اس میں لکھا کہ یہ جو بجٹ بڑھایا گیا ہے اس کا جو سائیڈ افیکٹ سے یہ نقصان ہے وہ عام عوام بھکتے گا انہوں نے ایک بہت اچھا ایک مثال دیا تھا کہ ایک پینکیلر ایک ایسا انجیکشن جو درد میں استعمال ہوتا ہے اوپوئیڈز ایسا پینکیلرز ہوتے ہیں جو جس کو بہت زیادہ درد ہو تو اس کو لگایا جاتا ہے تو وہ کچھ ٹائم تک کچھ گھنٹوں تک وہ بندہ بہت اچھا محسوس کرتا ہے بہت ریلیف محسوس کرتا ہے لیکن اس کے اگلے دن اس کے سائیڈ افیکٹس نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ جو مریض ہے وہ پیشنٹ ہے وہ الٹیا کرنا شروع کر دیتا ہے تو اگزیکٹلی سیم ٹی سیم انہوں نے کہا کہ یہ جو تیس اور پینتیس پرسنٹ انہوں نے انکریمنٹ کیا ہوا ہے سیلریز میں بڑھائے گئے اس کا جو سائیڈ افیکٹ ہوگا وہ تین چار مہینے بعد نظر آئے گا اور پھر یہ عوام کے لیے سر کا درد بنے گا اور یہ ایک نیا مہنگائی کا ایک نیا توفان آئے گا ڈیرہ بگٹی میں جو جی وی ٹی اور ای ایس ٹی کا ٹی کا ٹیسٹ ہوا تھا اس کے کچھ سوالات ہیں مرکری کا جو سیمبل ہے وہ کیا ہے مرکری کا سیمبل آپ سب کو معلوم ہے وہ ہے ایچ جی اب دیکھیں بلڈ پریشر میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نورمنل بلڈ پریشر ایک سو ون ٹونٹی اپاون ایٹی ایم ایم ایچ جی ایچ جی جو ظاہر کرتا ہے وہ اس کا مرکری ہے کیونکہ بلڈ پریشر مہینے کا جو میار کرنے کا جو عالا ہے اس کے اندر مرکری ہوتا ہے سینڈ ایس آئی او ٹو خون کو ساف کرنے والا آرگن کڈنی گردہ ہے زائلم اور فلویم کام موجود ہوتے ہیں پودوں میں ہیں انٹی باڈیز کیا ہیں انٹی باڈیز وہ ہیں جو ہمارے جسم کو بیماریوں سے کسی سپیسیفک بیماری سے محفوظ رکھتے ہیں رائی بوسومز کا کام کیا ہوتا ہے پروٹین بنانے کا کام کرتے ہیں ایٹم کے شیل کونکوں سے کس کا ایل ایم این گلاس کس کا ایل ای ہے بالغ انسان میں خون کتنا ہوتا ہے آکسیجن کا جو پرسنٹیج ہے ہوا میں ٹونٹی ون پرسنٹ یونورسل کا مطالعہ کیا کہلاتا ہے ٹی وی سنگنل فوٹو ڈائیٹ ڈائنمو کون سی انرجی کو کنورٹ کرتی ہے زمین سے آسانی سے دکھنے والا سیارہ وہ کون سا ہے زبان کے ٹیس بیرز سے مطالعہ کیسے سوال تھا کون سا جو ہے والنٹری ایکشن ہے والنٹری ایک ہوتا ہے والنٹری ایک ہوتا ہے والنٹری وہ جو آپ کے کنٹرول میں ہو جو آپ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں ان والنٹری جو آپ کے کنٹرول میں نہ ہو وہ ان والنٹری کہلاتے ہیں دل سے پھپڑوں تک کس طرح خون جاتا ہے دل سے پھپڑوں تک کونسی ریوائز ہے جو سوچ یا گیٹ کی طور پر کام کرتا ہے کان کا جلیدار حصہ کاسٹک سوڈا کا فارمولا زمین کا دوسرا لیئر سینس تک امپلز کون منتقل کرتا ہے تو وہ ہے سنسری نیورانس ایٹم کی تعریف ون کیجی جواب تاز سوال بگ بینک تیوری یہ وہ تیوری ہے جو یونورس جس طرح بنا تھا اس کے مطالق ہے اور انگزیب آلمگیر نے انڈیا میں کتنی دیر حکومت کی امید کی شہزادی کہا ہے اسلامی سال کا ساتوہ مہینہ اسماعیل علیہ السلام کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب سرجکل آلات کے لیے مشہور شہر کونسا ہے علام اقبال کا پیدائش سن فتح مکہ کے وقت کتنے ساتھی تھے آپ سلسل کے ساتھ حضرت ابو اکر نے کس غزوہ میں پوری رقم جائدات دی تھی تو وہ غزوہ تبوک تھا حضرت عمر نے کب اسلام قبول کیا موسیقی موسیقی